literature review جو ہے یہ کسی بھی study کے لیے بہت important ہے اور اس کے بغیر کسی بھی قسم کی research کی نہ کوئی authenticity ہے نہ کوئی validity ہے اکثر میرے پاس students آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ literature ہے اس کو کیسے systematically arrange کریں کیسے اتنے literature کو پڑھیں اور پھر کس طرح سے پڑھیں کیونکہ پڑھنا reading habits generally پاکستان میں ہے ہی نہیں اور جہاں کچھ لوگوں کے پاس ہیں تو وہ اتنا focus نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے مثلا ایک میں نے کوئی چیز پڑھی ہے تو مجھے پھر یاد بھی جلدی سے بھول جاتی ہے یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیا کریں تو سب سے پہلے جو آپ نے literature review ڈھونڈنا ہے ہر قسم کا نہیں پڑھنا بڑا focus اور systematic ہو کے آپ نے پڑھنا ہے وہ پہلی کیا چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی ایک book آتی ہے تو اس book کا title پڑھتے ہیں یا research article کا title پڑھتے ہیں پھر اس کی scrutiny کرتے ہیں scrutiny کیسے کرتے ہیں کہ اس کے references پہ چلے جاتے ہیں کہ کیا وہ title کے مطابق کسی ایک book کا جو author ہے یا research article کا جو author ہے اس نے relevant studies quote کی ہیں ایسے تو نہیں کہ title جو ہے for example sociological theory ہے لیکن references کے اندر sociological theory کا کوئی reference نہ ہو یا کوئی ایک بندہ youth کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن جو references ہیں اس کے اندر youth کی کوئی کسی قسم کی study نہیں کوٹ کی گئی تو ایسا literature junk material ہے آپ نے اس کو discard کر دینا نہیں پڑھنا حال بتا ایک author ہے اس کا title ہے کہ اس نے children's well being کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کی جو references کی list ہے اس کے اندر ساری کی ساری studies children's well being کے بارے میں یا اس سے related quote کی گئی ہیں تو وہ authentic article ہے وہ authentic book ہے اس صرف اسی کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر وہ آپ پہلا جو ہے نا وہ title کی evolution ہوگی آپ کے work کی scrutiny ہوگی اب آپ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے کیونکہ اتنی بڑی books ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اتنا time نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے abstract پڑھنا ہے اگر book ہے تو اس کی summary دی گئی ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پدا چلے گا کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کے relevant ہے یا total irrelevant ہے اگر وہ آپ کے relevant ہے تو پھر آپ نے second filter لگانا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس book یا article کے conclusion پہ جانا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو debate ایک researcher نے شروع میں generate کی ہے at the end اس کو conclude بھی کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ credible author ہے جس نے system کو follow کیا کیونکہ ہم sociology میں یا research میں جب تک کوئی system نہیں ہوگا تو وہ study systematic study نہیں ہے وہ science نہیں ہے اور جو چیز science نہیں ہے تو generally ہم اس کو پڑھنے کے لیے time ضائع نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس سے avoid کرنا چاہیے abstract آپ نے پڑھا summary پڑھی اور پھر conclusion پڑھا کہ at the end conclusion کیا author نے کیا چیز conclude کی ہے کیا ان دونوں کے اندر کوئی rhythm ہے کوئی logic ہے یا وہ کام آپ کے research area کے سے relevant ہے یا جس topic پہ آپ کام کرنے ہیں اس سے relevant ہے تو یہ دوسرا یعنی آپ کے پاس تیسرا filter آ گیا چوتھا پھر آپ نے اس کا table of content کھولنا ہے اور اس کو scan کرنا ہے پڑھنا ہے کہ کیا logically آپ سے related ہے یہ پوری book یا research article یا research material اگر سب کے اندر rhythm ہے system ہے تو اس book کو آپ نے پڑھنا ہے کسی ایک بھی filter کے اوپر اگر کوئی چیز نہیں پورا اتر رہی تو آپ time ضائع مت کریں اس کو چھوڑ دیں اس کو نہ پڑھیں جب آپ اس چوتھے پانچمہ filter سے بھی آپ گزر گئے تو پھر چھٹا filter آپ کے پاس آتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو completely پڑھنا ہے کیونکہ وہ book وہ literature وہ article آپ سے related ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے surf نہیں کرنا اس کے بعد اب جو reading کا focus ہے کیونکہ میں نے یہ note کیا ہے اکثر even میں نے خود بھی experience کیا ہے اور میں نے students سے بھی experience کیا ہے کہ جتنا بھی material آ رہا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو وہ کوئی mind میں نہیں رہتا تو میں جو اکثر اپنے students کو advise کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے card بنا لیں ایک page لیں اس کو different حصوں میں ڈال لیں اور اس کے اوپر قسم کی وہ چھوٹی سی note book ہوگی یا آپ note book بھی لے سکتے ہیں یہ cards میں اس لیے بنواتا ہوں تاکہ بعض اوقات آپ جب پڑھ لیتے ہیں reading کر لیتے ہیں تو آپ walk تھوڑی سی دیر کے لیے کریں اور جب آپ walk کریں گے تو وہ آپ کے پاس notes آپ کی جیب میں ہوں گے راستے میں جاتے ہوئے آپ ان کو revise کر سکتے ہیں mind میں اس کو repeat کر سکتے ہیں تو وہ text آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا ہے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بالکل practical examples بتاؤں تاکہ آپ کی learning maximum ہو اب پہنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ systematic طریقہ ہے جیسے آپ نے پہلے book کی evaluation کی کہ اس کا title دیکھا پھر آپ نے references دیکھے abstract پڑھا summary پڑھی book کی پھر اس کے conclusion پڑھا تو یہ آپ کا پہلا filter دوسرا تیسرا تین filter ہوگے چوتھے filter پہ آپ نے table of content پڑھا جب آپ table of content پڑھتے ہیں تو basically آپ book کو scan کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ scan کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان headings کو لکھ لینا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے notes بنانے ہیں ان headings کو لکھ لینا ہے اور guess کرنا ہے تو پہلے آپ نے guess work ساتھ میں لکھ لینا ہے اچھا یہ heading اس بارے میں ہے اس کا یہ یہ چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے تو وہ guess work کی آپ نے الگ سے heading کے ساتھ اپنے پاس رکھ لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ reading شروع کرنی ہے اور reading شروع کرتے ہوئے آپ اپنے پاس کوئی بھی liquid رکھ لیں مثال کے طور پر میں پانی رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی ایسی ایجاد بنائی ہے جو ہماری body کے سب سے بڑا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے body بھی fresh رہتی ہے ہمارے thoughts بھی fresh رہتے ہیں اور reading میں بھی آپ کی concentration رہتی ہے generally بہت سارے میرے students آکے کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر میں کہتا ہوں اچھا آپ چائے یا green tea green tea زیادہ بہتر ہے چائے کافی یہ آپ رکھ لیں کچھ میرے students جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی dry fruits وغیرہ بھی use کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا focus رہتا ہے اور جب انسان کا focus رہتا ہے تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ basically ہمارے mind میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ رہنا شروع ہوتا ہے جب ہم notes بناتے ہیں مثلا یہ جب ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو text کو highlight کر رہے ہیں اور اگر آپ کی اپنی book یا article ہے تو آپ اس کے اوپر لکھیں بھی اور highlight بھی کریں اگر وہ public property ہے library ہے تو کبھی بھی آپ نے اس کے اوپر نہیں لکھنا کیونکہ باقی لوگوں نے اس کو use کرنا ہوتا ہے تو کبھی بھی جو university کی یا public library کی book اس کے اوپر نہ highlight کرنا ہے نہ آپ لکھنا ہے یہ criminal offense ہے آپ اپنے notes بنائیں اس کے اوپر لکھیں یا لیے اس کے اوپر جو بھی لکھیں گے ایک اور بات یاد رکھیں جیسے پڑھنے کے لیے concentration چاہیے اسی طرح لکھنے کے لیے بھی concentration چاہیے psychological studies and sociological studies سے یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جب انسان لکھتا ہے تو بسیکل اس کے image ہمارے mind میں بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جو بھولنے کی بیماری ہے وہ relatively تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا حافظہ اس سے بہتر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھا اس آتھر نے یہ پہلے بات کی تھی اگلی اس کی بات کیا ہو سکتی ہے یا پہلا آرگومنٹ یہ ہے تو نیکسٹ آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں لنکج کیا ہے ریدم کیا ہے فلو آف ٹیکسٹ کیا ہے جب آپ یہ پڑھیں گے تو اور ساتھ میں ان آرگومنٹ کو لکھیں گے تو یہ آپ کی اپنی جتنا اچھا آپ ٹیسٹ کوالٹی کا پڑھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے اور جب جتنے اچھے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے اسی طرح سے آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی وکیبلی بھی آپ کی اچھی ہوگی ٹیکسٹ کے اندر آپ کو فلو کرنا جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ خود کے بھی فلو آف ٹیکسٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا پھر نوٹ سٹیکنگ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں آگے بات کروں گا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھنا ضروری ہے وہ آپ کے مائنڈ میں وہ آپ کے کہیں نہ کہیں دماغ میں سیو ہو جاتا ہے اور جب وہ سیو ہو جائے گا تو وہ کوئی بھی بک ہم پڑھتے ہیں یا آرٹیکل پڑھتے ہیں فور دلانگر پیریرڈ وہ ہماری میمری میں سیو ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو جب ریڈنگ کے ساتھ جب رائٹنگ کا کام کریں گے لیٹیچر ریو کے رائٹنگ کا تمہیں اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے رائٹنگ کیسے کرنی ہے